ولا مصطفیٰ گل صاحب آپ خود کسان ہیں آپ کھیتی بڑی کرتے ہیں اور آپ صدر ہیں گری کلسرلینڈ ڈیری اسوسییشن کے بھی مجھے بتائیے کہ کسانوں کے اصل مطالبات ہیں کہ اس وقت اور کیا آپ سمجھتے ہیں جو وزیراعالہ پنجاب نے اعلان کیا ہے چار سو عرب روپے کے پیکج کا تو اس سے تو آپ کے مسائل حل ہو جانے چاہیے یا ایسا نہیں ہے صاحب بھائی بات ہے ایسے ایک دے ہر چیز ایک ٹائم ہوتا ہے کسان سے مہینے میند کرنے کے بعد اس کی فصل ایک ماہ پہلے سے مارکیٹ میں گئی ہے جس کو خریدنے کے لئے کوئی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی بلکہ ایک نکمی گندم جو کھانے کے قابل نہیں ہے وہ باہر سے امپورٹ کر لی گئی نگران سیٹ اپ کے دوران ابھی جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ پیکج آناؤنس کیا ہے اس پہ ایمپلیمنٹ کب ہوگا یہ کب خریدی جائے گی اس کے مارکیٹ میں پیسہ کب آئے گا لوگوں کو کب ان سے خریدی جائے گی کس طریقے سے خریدی جائے گی یہ تقریباً دو ماہ سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پرچیز کر رہے ہیں ہم ان تالیسو من کے حساب سے آپ سے لیں گے لیکن ایڈ ڈی اینڈ انہوں نے خریداری تینکار کر دیا ابھی مجھے بتائیے کہ اس وقت کسان کی گندم کی خریداری کس ریٹ میں ہو رہی ہے فی من کے حساب سے سر گندم کی خریداری داری کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ہماری گندم جو ہماری ایک مین فصل ہے اس کو کوئی بندہ خریدنے کو تیار نہیں ہے مارکیٹ میں اٹھائیس سو تین ہزار پی تک صرف کچھ لوگ جو کھانے کے لیے خرید رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں کسان کی مطلب ایک جو اس کی مین فصل ہے اس کا کوئی خریدار نہیں ہے مگر حکومت تو کہتی کہ ہم نے پاسکو کا ٹارگٹ بڑھا دیا تو کیا پاسکو ابھی خریداری نہیں کر رہا نہیں کر رہا پاسکو سارے پاکستان میں پاسکو خریداری نہیں کرتا کچھ علاقوں میں پوٹ خریداری کرتا ہے ہمارا جو ڈوئین باولپور ہے اس ٹائم گندم ریکارڈ فصل ہمارے علاقے سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کہہی کہ جو آٹے کی ملیں ہوتی ہیں وہ مل بالکان خریدتے ہیں آٹیوں سے تو کیا ان کی بھی ڈیمانڈ نہیں اس وقت آٹی کسان سے نہیں خرید رہا چونکہ اس نے آگے پھر سپلائے کرنا ہے مل اونرز کو سر آٹی جو وہ خرید رہے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے ریٹ سے خرید رہے ہیں کس ریٹ پر خرید رہے ہیں وہ پچی سو سے تین ہزار پیج تک خرید رہے ہیں پچی سو تو اس میں تو کسان کا کوئی خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے اور اگلا لاعمل آپ کیا سمجھتے ہیں کسانوں کا کیا ہوگا یا یونین کے کیا ہوگا جس پر گرفتاریوں ہوئی ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے پاکستان تین مہندگی کر رہے ہیں اگر وہ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی تکلیف ہے ان کے پابلز ہیں ان کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں تو ان کی بات پرنے کے بجائے ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے آپ کسان بورڈ کے ساتھ ہیں آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں جی بالکل آپ ان کی حمایت کرتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں گل صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت پنجاب کو کیا فیصلہ لینا چاہیے فوری طور پر ایسے کون سے اگدامات ہے جو لینے چاہیے جن کے وجہ سے کسان کا نقصان کا ازالہ ہو سکے حکومت پنجاب نے جو اعلان کیا چارسورب کے پیکج کا اس کا فوری طور پر اس کی خریداری شروع کی جائے ٹھیک ہے اور اگر یہ سبسیڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے تو کیش کی صورت میں تو سبسیڈی کی صورت میں یہ جو ذمہ دار ہوتا ہے کسان ہوتا ہے وہاں تک پیسہ پہنچتے ہی نہیں ہیں